اسلام علیکم سٹوڈنٹ 11 کلاس کی فیزیکس فیڈرال بورڈ ٹین چپٹر کے ہم نومیریکل کر رہے تھے اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا فرمولاز جو یوز ہوتے ہیں امپارٹنٹ وہ بتائے اور فرسٹ نومیریکل سالو کر رہا تھا اب ہم سیکنڈ نومیریکل سالو کرتے ہیں سٹوڈنٹ دیکھیں وہ کر رہا ہے 250-200 جول آف ہیٹ ہم سپلائی کرتے ہیں to the system while the system does اور وہ سسٹم کام کرتا ہے سکس تھاؤزنڈ جول آف وارک اور ہم اتنا ہیٹ اس کو دیتے ہیں اور اس سے یہ اتنا سکس تھاؤزنڈ کیا لیتے ہیں کام لیتے ہیں calculate the change in internal energy of the system اور جب سسٹم وہ کہتا ہے اتنا انرجی دیتے ہیں اور اتنا وارک کرتا ہے تو اس کی internal energy میں جو change آئے گی وہ find کریں سمپل سٹوڈنٹ ہم کون سا فرمولہ اس میں لگے گا کیونکہ internal energy ہم نے find کرنی ہے ہیٹ ہمیں دی ہوئی ہے اس نے اور دوسرا ہمارے پاس work بھی اس نے ہمیں بتا دیا ہم فرسٹ لاؤف thermodynamics لگائیں گے کون سا فرسٹ لاؤف thermodynamics تو دیکھو student given data لکھتے ہیں اپنا سب سے پہلے ہمیں student کیا دیا ہوا ہے ہمیں ہیٹ دی ہوئی ہے جو سپلائی کرتے ہیں اس کو delta q سے denote کرتے ہیں اور کتنا دی ہوئی ہے 250 جول اس کے بعد ہمیں کیا دیا ہوا ہے work دیا ہوا ہے ہمیں اور work ہم کتنا کر رہے ہیں student ہمارے پاس سیکس تھاؤزنٹ جول آئے اور ہم نے internal energy delta u کیا کرنی ہے find کرنی ہے تو سمپل using کیا فرمولہ use کر دیں گے ایز ہم جانتے ہیں فاصلہ اب thermodynamics کے مطابق ڈیلٹا q جو ہوتا ہے کس کے ایکوال ہوتا ہے ڈیلٹا u پلاس کیا ہوتا ہے student work done کے ایکوال ہوتا ہے ہمیں کیونکہ internal energy چاہیے internal energy کو ادھار ہی رہنے تھے work ادھار آ جا آکے کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ منس ہو جائے گا ڈیلٹا u is equal to ڈیلٹا q کتنا دیا ہوا ہے 200 250 200 منس کتنا ہو جائے گا 6000 تو یہ internal energy ہمارے پاس student کتنا آ جائے گی 1 9 200 جول یہ ہمارے پاس student کیا ہے answer ہے یہ ہمارا پاس تھا ڈیو سراث تھی روم اسلام علیکم سٹوڈنٹ 11 کلاس کی فیزیکس فیڈرل بورٹ چپٹر نمبر ٹین کے numerical problem solve کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا فارسٹ چپٹر کے جتنے بھی فرمولاز ہیں ان کے بارے میں بتایا اس چپٹر کے فارسٹ numerical solve کروایا پھر سیکنڈ solve کروایا اب ہم third numerical ہمارے پاس پرابلم ہے سیمپل آف ایڈیل گینس is uniform heated اس کو ہم نے uniformly heat کیا ان کے برابر heat دی کام زیادہ heat نہیں کی add constant pressure لیکن pressure ہم نے کیا رکھا سٹوڈنٹ constant رکھا pressure کیا رکھا constant رکھا ایک بات سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہونی چاہیئے جب ہم pressure constant رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو work done ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے کیونکہ جب pressure نہیں بڑھے گا تو work بھی نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے if the amount of اتنا جول اگر اتنا جول ہم heat دیں supply to guys کو calculate